صدر عاری فلوی کی جانب سے ہی کہا گیا اگر ای وی ایم ہوتی تو آج یہ مسائل نہ ہوتے میرا احتساب سے اعتماد اور امید ختم ہو چکی ہے صدر مملکت کے جانب سے مزید کہا گیا کہ ملک کو متحد کرنے کی ضرورت ہے اتحاد کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق دلوانے کی کوشش کی ہماری حکومت نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا آئیڈیا لیا لیکن اس کو مسترد کیا گیا عاری فلوی نے مزید کہا کہ ای وی ایم کے ذریع پرچی کے ساتھ کمپیوٹر پر ووٹ شمار کرنے کا بھی آپشن موجود تھا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اور ای وی ایم میرے دل کے بہت قریب تھے یہ سائنس کا زمانہ ہے اور نوجوان آئیڈیا کے کار خانے ہیں پرانی باتیں چھوڑیں آگے کی طرف بڑھیں جب قومیں بھٹکتی ہیں تو لیڈر شپ کو سامنے آ کر قوم کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے آج پاکستان پر قبضہ ہے آج غریبوں کے ڈھائی کروڑ بچے سکولز سے باہر ہیں بھارت فری لنکہ اور بنگلہ دیش کے سو فیصد بچے سکولز میں ہیں عاری فلوی کے جانب سے کہا گیا